دل اداسہ ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ رمضان اب کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے کیا خوبصورت ماحول ہوتا ہے خاص طور پہ سہری کے وقت بنتے ہوئے یہ لذیذ لچے دار پراتھے اور ساتھ میں انڈے کا تو اپنا ہی مزا ہے کوئی دہی اور لسی کا شوقین ہوتا ہے تو کوئی چائے کا دیوانہ کیا خوبصورت ماحول ہوتا ہے کہ لوگ گھروں سے باہر آ کر ان حسین راتوں میں بیٹھ کر سہری کرتے ہیں دل اداسہ ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ کیا پتہ اگلا رمضان نصیب میں ہوگا یا نہیں ہاں بھی کیا لے فٹو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں تک میری تصویر نہیں پہنچ رہی صرف آواز پہنچ رہی ہے لیکن اب آپ لوگوں تک میری تصویر بھی پہنچ رہی ہے تو جی جی آنٹی آپ سے آپ سے یہ ساتھ ساتھ جو انکل بیٹھے ہیں انکل انکل آپ سے بھی اور یہ پیچھے 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 یہ جو یہ بچے بیٹھے ہیں بچوں آپ سے بھی اور تمام پاکستانیوں سے اور تمام اوبرسیز پاکستانیوں سے اوبرسیز پاکستانیوں سے بہت تانگ ہے کیونکہ میں ان کے موم بہت پانی لے کے آتا ہوں معذرت ہے تمام انڈینز سری لنکانز بنگلہ دیشی اور دنیا میں جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم خواتینو حضرات اہتری ٹی وی ڈاٹ کوم کی طرف سے بھوکا مسافر آرچہ ساپ کی قدمت میں حاضر ہے آپ سوچ رہے ہو کہ یہ اہتری ٹی وی ڈاٹ کوم کیا چیز ہے تو یہ آج کومنٹ سیکشن اہتری سے بھرنے والا ہے اور میں ہوں مسافر میرا گوئی ٹھیک آنا نہیں میں پہنچکا ہوں لہور لہور میں میری بڑی فیوریٹ قسم کی سہری ہے بہت ہی فیوریٹ اور بڑی مزیدار قسم کی جو کہ میں جب لاہور میں ہوں سہری نہیں ویسے بھی نارمل روٹین میں بھی لاہور میں میں وہ اس ہوتل کے کھانے بڑے کھاتا ہوں وہ ہے ہم جیسے فکرے سٹوڈنٹس کے لیے مطلب کہ وہاں پہ بڑا سستا کھانا ملتا ہے تقریبا ہم جب دوست جاتے ہیں راج چپھا چکے بھی کھا لیں تو ڈھائی تین سو ساڑھے تین سو بیل بنتا ہے وہاں پہ سین یہ ہے فیسل ٹاؤن میں لاہور اور فیسل ٹاؤن میں مکدس ہوتل باجی مکدس نہیں مکدس ہوتل یہ ایک دھابا تھا جو کہ ترقی کر کے ایک لوکل ہوتل بن چکا ہے یہاں پہ فیسل ٹاؤن میں رہنے والے ہیں پوری لاہور میں مطلب آس پاس کے سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ یہاں کے کھانا کھاتے ہیں یا مجھ جیسے نارمل لوگ یہاں پہ آکے کھانا کھاتے ہیں اور کھانا سستا ہوتا ہے اور بڑا مزیدار قسم کا کھانا ہوتا ہے مکدس ہوتل کا میں بتا رہا ہوں اور جو ان کی سہری ہے سہری کوئی مزیدار میں کہتا ہوں صرف مزیدار نہیں شپیکی مزیدار اے تیری والی سہری ابھی اپنے پاس کیا کیا اس ٹھنے پاس بتاہا بتاہا دو چکن دال دال باش دالتا چکن دال چکن دال سبجیدار مکدس روٹل میں جو میری فیوریٹ چیز ہے موسٹ فیوریٹ وہ ہے چکن دال ان کی چکن دال اتنی لزیز ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں آج وہ نہیں ہے تو آپ جب بھی جائیں تو وہ لازمی ٹرائے کریں چکن دال موسیقی 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 نحنید موسیقی 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 سب سے پہلے بڑے شدید قسم کے بلوالے پراتھے ہیں اور ان کی مطلب ہے باجی مقدس ہٹل کی خاصیت ہے کہ ان کے جتنے بھی کھانے وہ بہت کم آئلی ہوتے ہیں اس طرح آئل سے آپ کے ہاتھ بھرتے نہیں اگر جو کھا کھا سالن ہے اس میں آئل بہت کم ہوتا ہے اور ہمارے باس آملیٹ ہے آلو پالک ہے دال ماش ہے اس کے لابے کلیجی ہے آلو کیمہ ہے اور لسی ہے نمکین لسی جو بڑی زبردست قسم کی لسی ہے جس کو بھی کہ آپ پھول ٹون ہو جاتا بنا برنہ جیسے اٹھل پر جو کھانے ہوتے ہیں اس میں اتنا آئل ہوتا ہے جیسے پہل ساودی عرب کے کونوں میں نہیں ہوتا تو سب سے پہلے چاہ کریں گے شپیکی قسم کے بلوالے پراتھے اور ساتھ میں ان کا آملیٹ پراتھا بہت شدید مزید ہے لیکن آملیٹ کا ٹیسٹ بڑا ایک نورمل سا ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ان کی طرف زیادہ شپیک ہم ان کی طرف ڈالتے ہیں تھوڑا سا اور اسی بات پہ شایر نے خوب کایا کہ اس کی یاد سے ہو گیا میرے دل میں سناٹا اس کی یاد سے میرے دل میں ہو گیا سناٹا اب وہ ہی میرا انڈا اور وہ ہی میرا پراتھا اچھا بھی اس کے بات ہمارے پاس ہے دال ماش دیکھنے میں بڑی مزیدار قسم کی چیز لگ رہی ہے میں بھی دال ماش کھا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسی ہے انتہائی مزیدار دال بھئی ان پراتھوں کا اصلی شپیک آپ کو نظر آرہا ہے کہ ان میں بل کتنا شدید قسم کا ہے اور یہ جو دال ہے دال کا مطلب کتنی ٹیسٹی قسم کی دال ہے اور اوائل جس طرح میں نے بتایا کہ اوائل بہت کام ہے اس کے اندر اور ایک اس کا بڑا زبردست قسم کا ذائق ہے تیری اور اس کے علاوہ ہمارے باس ہے اسیم کلے جی اس میں ایک پلیٹ کے اندر کلے جی ہے تھوڑی سی تقریباً چار پانچ پیسز کلے جی کے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی گریوی ہے بڑی زیادہ تو ابھی کلے جی کا میں ویسی بڑا مدب شدائی آدمیوں کلے جی کا ابھی کلے جی اور اس کے ساتھ ماسالہ ان کا لگا جا کرنا انتہائی مزیدار انتہائی سوادش کلے جی کی گریوی اور کلے جی اتنی ٹیسٹی ہے جس طرح بکرائی پر جس طرح گھروں میں کلے جی بلتی ہے فوراں وہ پروپر اس کا ذائق ہے اور اس کے ساتھ جی اس کی گریوی ہے اور کلے جی مطلب فول شپایک قسم کی ہے جو ہے اس کی ایک بائٹ ناظرین اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آلو کیمہ چکن کیمہ اور ان کی مطلب سپیشیلیٹی ان کی یہی ہے کہ تیسٹ ان کا ببکل گھر کی طرح ہے اور آپ کو یہی بائی باتی ہے کہ آپ گھر کا کھانا کھا رہے ہو اور ابھی ابھی آلو کیمہ دیکھنے میں شدید ترین مزیدار کسیم کی چیز لگ رہی ہے اوہ یار یہ کیمہ اتنا ٹیسٹی ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ چکن کا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ مطن کا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ بیپ ڈلی کا گوشت ہے نہیں یار بہت بہت ٹیسٹی کیمہ ہے انسٹاگرام پر فولو کرو اور اور سپائسیز بہت ہی نورمل اور ایک مطلب جو لہور کا اک تریڈیشنل ٹیسٹ ہوتا ہے چٹپٹہ سا ان کا اس طرح کا اکزائک ہے بہت بہت مزیگا اور اس کے لابے ہمارے پاس آلو پالک ہے آلو پالک بھی وہی گھر والی پوری فیل دے رہی ہے اور اس میں مطلب بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ پالک اس طرح ہے جس طرح ایک گریوی بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اس میں آلو ڈالے ہوئے ہیں اور یہ ابھی پالک کھا کے چاکت ہیں پالک بھی بڑی مزیگی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے پالک کوئی نہیں مزیگی کھانا تو مقدس باجی کا ٹیٹ ہے ہی ہے مطلب شدید ٹیٹ ہے جتنا آپ اس کو مزیدار کہہ سکیں اتنا مزیدار کھانا ان کا ہے لیکن اس کھانے کی جو اس کی مین چیز ہے وہ اگر کھانے کے بعد آپ نے یہاں سے گھڑ والی چاہے نہیں پی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے مقدس باجی مقدس ہوتل پہنے گا باجی میں خود سے گہ رہا ہوں اسے مقدس ہوتل ہے اور مطلب ان کی جو گھڑ والی چاہے ہیں وہ میرے خیال سے لہور کی سب سے بیسٹ گھڑ والی چاہے وہ اتنا مزیدار ہے مطلب میں روٹین میں آکے یہاں پہ گھڑ والی چاہے ہیں تو گھڑ والی چاہے آپ کا بھائی اور آپ کے بھائی کا بھائی اور ایک اور آپ کے بھائی کا بھائی بھائی فوٹ کے علاوہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کے لئے آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں بھائی ایسی چاہے کہ رو کو خوش کر دے مطلب جو چاہے کے شکین لوگ ہیں وہ مطلب اس چاہے پہ مر مٹیں گے میں گرنٹی دے رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اب تک آپ لوگوں کا موہ پانی سے بھر چکے اور افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو اچھے بچوں کی طرح جا کے روزہ کھولیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ سب کو میری طرف سے ایڈمانس عید مبارک بولیوڈ کی فلموں والا مسلمان اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا اگر پسند ہے یہ تو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور اب ہم ملیں گے ٹرکی سریز میں عید کے بعد اللہ حافظ